بھائی انکل جی آگئے ہیں یہاں ہم ان سے پتہ نہیں کہاں سے ملنے آئے ہیں اسلام علیکم کیا آلے انکل اللہ کے شکر ہے اچھا آپ کو پھر آج ہمارے پاس ہے بھائی تھسڈے اور میں شام کو یہاں آیا تھا ایک کام تھا مجھے ارجن کام تھا بہت ارجن اور آج خوشکبری بھی ہے ایک کہ وہ خوشکبری میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا اب یہاں سے میں نکل رہا ہوں میرے ایک دوست ویٹ کر رہے ہیں ان کو پک کرنا ہے اور جانا ہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں سارے دیسی موسٹلی زیادہ تر دیسی اسپیشلی پاکستان اور انڈیا سے وہیں آتے ہیں اور بہت اچھا ویلوگ ہونے والا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ لائک دے دیا کریں تو آپ کی بہت مہربانی تینکیو سو مچ چلیں میں یہاں ملنے آیا ہوں انکل سے اور وہ انکل جو آپ کو ہمیشہ نظر آتے ہیں میری ویڈیوز میں موسیٰ کالونی میں جو ہوتے ہیں ان کے ہوا ہے آنکھ کا آپریشن اور اس دن ان کو دوائیاں بھی چاہیئے تھی ہمیں جانا بھی تھا لیکن میں جان نہیں پایا اور آج انہوں نے بلایا کہ ملاقات کرنی ہے میں اس لیے صرف یہاں آیا ہوں پہلے گیا تھا گھر گھر سے دوست کو اٹھایا اور پھر یہی قریب رہتے ہیں اگر وہ یہاں آئے تو ٹھیک ہے ورنہ میں جاؤں گا اور دوسرا یہ والے جو اپارٹمنٹ ہیں یہ بھی مجھے دکھانے ہوتے ہیں لیکن یہاں ابھی میں گیا نہیں ہوں کوشش کروں گا کہ ان اپارٹمنٹ کے اندر کی جو زندگی ہے اور باہر کس طرح سے نئے لوگ رہتے ہیں وہ بھی آپ کو کبھی دکھا دوں گا تو جہاں انکل رہتے ہیں وہاں بہت سارے بیچلر بھی ہوتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ ان کی لائف کس طرح کی ہے بیچارے شروع شروع میں آتے ہیں تو کیا مشکلاتیں ہوتی ہیں تو وہ کوشش کر کے دکھاؤں گا اگر موقع ملا باقی پرومس نہیں ہے اور یہ بہت اچھی جگہ ہے شام کا پہر ہے بہت خوبصورت ایک لائٹنگ بھی آ رہی ہے تو اچھا لگ رہا ہے انکل نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور یہاں سے ڈیڑھ کلومیٹر ہے پھر وہیں جا رہے ہیں یہ والے اپارٹمنٹ دیکھیں کتنے چھوٹے بھی ہیں اور ٹاؤن آوسز کی طرح ہیں تو شروع شروع میں جو لوگ آتے ہیں ان کو یہاں مل جاتے ہیں یہ ٹاؤن آوسز اور یہ تھوڑے سستے بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گیٹڈ کمیونٹی ہے تو یہ والی جگہ دیسیوں کا گھر سمجھی جاتی تھی لیکن آہستہ آہستہ اب یہاں سے لوگ پھر جو ہے نا مو ہو جاتے ہیں جیسے جیسے لوگ کسی جاب میں لگ جاتے ہیں یا کسی کو تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں تو وہ پھر جگہیں چینج کر لیتے ہیں شروع میں آکے صرف گزارہ کرتے ہیں اور یہاں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں جاب ایزیلی مل جاتی ہے گیس اسٹیشن ہیں سیل فون ہیں اس کے ساتھ ویئر ہاؤسز ہیں اور بہت کچھ ہے تو یہ والی جو اسٹریٹ ہے اس پوری اسٹریٹ پر کچھ نہ کچھ ہے ہی ہے اور موسٹلی پاکستانی انڈین لوگی اس پر آہ وہ ہوتے ہیں آہ ڈامینٹ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی مجھے ذہن میں آئی بتانا بس کہ یہاں آہ جو یہ جوڑیا بازار کی طرح نا ایک جو بازار ہے پوری تو کراچی میں جوڑیا بازار ہوگی اب انڈیا میں پتہ نہیں کون سی ہوگی ممبئی میں تو وہاں بہت ساری جگہوں پہ آپ جب جائیں گے تو سیم وہی لوکل ماحولی لگے گا کہ آپ لیاری میں ہو کراچی کے کوئی نازم آباد میں ہو اس طرح سے لگتا ہے سارا اور دکانیں بھی اس طرح سے سجائی بھی ہوتی ہیں اور اس جگہ پہ میٹرو چلتی ہے تو لوگوں کو گاڑی میرے خیال میں رکھنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے اگر ڈاؤن ٹاؤن جا رہے ہیں مڈ ٹاؤن جا رہے ہیں یا پھر اس سائیڈ پہ تھوڑا نورت کی سائیڈ پہ جا رہے ہیں تو یہاں میٹرو چلتی ہے اور میٹرو کے آپ اسٹاپ دیکھ رہے ہیں اور کتنے چھوٹے چھوٹے اسٹاپ بنائے ہوئے ہیں اور بینچیں بھی ایسی لکڑی کی بنی ہوئی ہیں یہ والے اپارمنٹ مجھے نئے اور اچھے لگ رہے ہیں اچھا آری اپارمنٹ باہر سے لکھ اچھا ہے اب اندر کیسے ہیں یہ معلوم نہیں لیکن یہ کہ لوکیشن بھی اچھی ہے تھوڑی سی ویران ہے رات کے ٹائم پہ تو یہاں کچھ ہوگا نہیں ابھی انکل کی کال آئی ہے انکل سامنے مل رہے ہیں ابھی ہمیں اور یہ بہت بڑی جگہ ہے بیسونیٹ اسٹریٹ بھی ہم سوچتے ہیں چھوٹی ہے لیکن اسٹریٹ بڑی ہو جاتی ہے کبھی روڈ چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ہمیں سمجھ میں ابھی تک ہی نہیں آئی ہے سائنس بھائی انکل جی آگئے ہیں یہاں ہم ان سے پتہ نہیں کہاں سے ملنے آئے ہیں اسلام علیکم کیا آلے ہیں انکل اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں سلام علیکم انکل نے اپنے آنکھ کا آپریشن کرایا ہے وہ یہاں ملنے آیا تھا کہ دل کہہ رہا ہے بڑے دنوں سے کہ آپ سے ملنا ہے تو میں نے کہا میں آئی جاتا ہوں ملاقات کر لیتے ہیں اور آج موسم بھی تھوڑا پیارا تھا اس لیے نکل آئے ورنہ سردی کی لہر تھی ہوایں تیز تھی تو آنے میں ہمیں پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ سردی میں نکلے کہاں بندہ جائے ان کو بھی تکلیف ہمیں بھی تکلیف لیکن اب جو ہے نا دونوں ہم آج کا موسم کا مزا لے رہے ہیں دیکھے ہو بغیر کوئی جیکٹ شیکٹ پہنے ہوئے آگئے ہیں یہ سامنے جتنی بھی آپ کو مارکیٹس نظر آ رہی ہیں نا یہ ابھی اسپینش مارکیٹس ہیں یہاں یہ میکسیکن لوگ زیادہ جو ہے نا رہتے بھی ہیں اور ان کے کاروبار بھی ہیں اسی طرح سے دیسیوں کی الگ جگہیں ہیں اور سامنے آپ دیکھ رہے ہو کتنی گرلے ہیں یہ اس جگہ پہ پوری یہ مارکیٹ کو گرلے لگا کے اور انہوں نے سمجھے کہ فینسنگ کی ہوئی ہے اور شیشے انہوں نے ڈھامپے ہوئے ہیں تاکہ کوئی آہ توڑ پورڈ نہ کر سکے تو یہاں سیکیورٹی کا تھوڑا نا ایشو ہوتا ہے توڑ پورڈ کر کے چوری چکاری کے واقعات تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں تو ہر جگہ پہ بہت بڑے لوہی جنگلے لگے ہوئے ہیں ایون یہاں پیٹرول پومپ ہے تو پیٹرول پومپ پہ بھی یہی صورتحال ہے دو مہینے پہلے یہاں بھی نا ان کا شیشہ شیشے توڑ کے اندر سے سامان لے کے گئے تھے اور یہاں بھی ساری جگہوں پہ یہی نظر آ رہا ہے ادھر بھی گرلیں لگی ہوئی ہیں لا یونین اور اس طرح سے سامنے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں کیا ہوا تھا ساتھ بجے کے قریب دکھے دی جاتا ہوں کونگو میں آتا ہوں ساتھ بجے میں جا رہا تھا بندہ روپ کو نکلیا ہے اچھا آپ کو پھر باگی اور پرسو کی بات ہے وہ 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 وہاں سے آ رہا تھا ہسپیٹل سے آ رہا تھا تو ایک گاڑی دوں فاس تھی گئے وہ وہاں پرس کر دیا وہاں پہ جام رہ رہے ہیں بندہ اندر گیا پولیس والے آئے اور وہ پکڑ کے لے گئے وہاں پہ کینگس کی گلی میں روپ ہو گیا ملہا بیس ڈالر ان کو نہیں چاہیے تھے یہ وہ دیکھا کیونکہ میرے ادھر بندے جاننے والے بھی ہیں نا تو دیکھا کہ یار یہ بندہ تو جاننے والا ہے تو ملے کو کمپلین کر دیکھا تو یہ یہ نا کرائم فری نہیں ہے یہ پورا ہے یہاں پرائم والا ہے یہ وہاں پرائم والا ہے نا تو یہاں ہم کھڑے ہیں تو یہ سیف نہیں ہے نا وہاں ادھر بھی کو راپ بہتا ہے ادھر بھی مارک کی گیا تھا گاڑی ریٹی ام کی مشین لے کے جا رہا تھا ہوں ادھر سے ہاں تو وہ تو پوریس پکڑ لی بندے کو انیس سال کا بندہ تھا اچھا چلیں پھر کھڑے کیوں ہم چلیں چاہے پھلاتا ہوں آپ کو چلیں انشاءاللہ رکھ مولا دے چلیں بھائی زیادہ رکنا ادھر چھیک نہیں ہے واپس اسی جگہ پہ آگئے گھوم پھر کے انکل سے ہو گئی ہماری گفشپ بچھی کھا سی چائے بھی ساتھ پی لی اور اس کی بھی باتیں کچھ سنی وہ بھی تھوڑے اکیلائی کا شکار ہے تو ان سے بھی گفشپ ہو گئی ہم بھی ابھی جا رہے ہیں کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں اگر کیٹی چلے گئے تو کیٹی جائیں گے یہ والی ساری سٹریٹ جو ہے نا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے اکا دوکا لائٹیں کھلی ہوئی ہیں اس سڑک پہ جب ہم سفر کرتے ہیں نا تو ہمیں پاکستان کی یاد آتی ہے کیونکہ بلکل اسی طرح سے بنی ہوئی ہے بیچ میں گڑے آ جاتے ہیں کہیں سپیڈ بریکر ہو جاتے ہیں اور اب آ جا کے مشکل سے روشنی ہمیں نظر آئی ہے ہر جگہ پہ بھائی گیس اسٹیشن ہے ہر جگہ پہ اور یہ بھی اگر کوئی اندر جا کے پوچھے گا نا کہ کس کا گیس اسٹیشن ہے تو کوئی نہ کوئی پاکستانی یا انڈیا نہیں ہوگا ہم آ چکے ہیں کیٹی مال پہ اور کیٹی مال بھی بہت بڑا مال ہے رات کے ٹائم میں بند ہونے والا ہے تو ہمیں کوئی ارجن کام ہو گیا تھا اس لئے ہم آ گئے تھے اور ابھی چلتے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو کیٹی مال بھی اگر اندر گئے تو ورنہ باہر سے تو ضرور دکھا دیں گے اور ایک گھنٹے کی ڈرائیو کر کے پہنچے ہیں بھائی ہائیوے سکس لیا اس کے بعد آئی ٹین لیا اور آئی ٹین یہاں بلکل برابر میں سے گزرتا ہے اور پھر ہم ادھر آئیں یہ مال کی باہر کی طرف آپ دیکھیں کتنی گاڑیاں اس وقت بھی کھڑی ہیں آٹھ ہونے والے ہیں یہاں موسم بہت خراب ہو چکا ہے کوویڈ کے کیسز پھر بڑھنا شروع ہو گئے ہیں احتیاط لازمی کرنا چاہیے بڑی کوشش کے بعد ہم کیٹی مال پہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے بس بند ہونے میں صرف دس منٹ ہیں اس کے بعد دروازے وگر اس کے شاید بند کر دیں گے تو فٹا فٹ اندر چلتے ہیں دوست کا کام ہے وہ بھی اپنا کام نمٹا دے اس بہانے میں بھی کچھ کیٹی مال کو دوبارہ دیکھ لوں کیٹی مال یہاں کا بہت بڑا مال ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آئے گا بندہ تو میرے کہاں تھک جائے گا گاڑی ہوتی ہے اور ہزاروں گاڑیوں کی پارکنگ ہے یہاں اندر بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے سٹور تو ایسے ہیں کہ بس پیسے ہوں اور خریداری کرتا رہے بندہ چلیں تو یہ مال میں آ چکے ہیں اندر یہ فور لکھا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب ہے دروازہ نمبر چار کیٹی مال میں بس تھوڑا ہی کام تھا ابھی مال ہونے والا ہے بند تو جا رہے ہیں باہر تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیس طرح سے ہے ہنٹنگ کا پورا سامان ہے بڑا سٹور ہے تو انہوں نے یہاں یہ کشتیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ان میں موٹر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں بس ٹرولی میں یہ میرے خیال ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے لے کے چلے جاؤ اس کے ریٹ لسٹ بھی ہوگی پر منت ایزی انسٹالمنٹ پہ ہے ویسے نو ہزار آٹھ سو دس ڈالر کی ہے تقریباً تیس چالیس لاکھ روپے کی ہیں اور یہ والی بھی آپ دیکھے ہو سترہ ہزار تین سو پچاسی سب سے مہنگی یہ ہیں اور ادھر بھی ہاں مہنگی وہ والی نہیں ہے یہ والی ہے اکتیس ہزار دو سو پندرہ ڈالر تو دو سو بہتر ڈالر کا پر منت تو یہ والی آپ کشتیاں دیکھیں اور بہت زیادہ لوگ آؤٹ ڈور جاتے رہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہاں لوگوں کے پاس پیسہ بے تہاشا ہے تو وہ اپنی لائف کو انجوائے بھی اسی طرح سے کرتے ہیں آؤٹ ڈور ایکٹویٹیز بہت ساری ہیں تو اتنا بڑا یہ سٹور ہے اندر پورا جنگل نمہ بنایا ہوا ہے اور باہر انہوں نے کشتیاں کھڑیو کی ہوئی ہیں لوگ ایسے ہی لے کے جا سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا رہی ہیں تو برحال کیٹی بہت زبردست ایریا ہے اب آئے ہیں اور گھر چل کے آپ کو میں خوش قبری بتاتا ہوں تو دوستو بات آپ کو بتانی تھی یہاں سے نکل کے ایک دوست آئے ہوئے تھے ان سے ملنے چلے گئے اور ابھی رات کے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کا ہے وقت تو واپس آیا ہوں حالت بری ہو چکی ہے صبح اچھے بجے کا اٹھا ہوں خوش قبری یہ ہے کہ پہلے میں بلوگنگ کچھ وجوہات کی بنا پر میں نہیں کر رہا تھا کھل کے اور اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی بلوگنگ ملے اچھے ٹاپک کے ساتھ بات اور کوشش میری یہ ہی ہے کہ جو ایک اس کنٹری میں آپ جب تک رہتے ہو نا تو آپ کو ہر چیز کیا کہتے ہیں لیگل ہی کرنا پڑتی ہے تو میرے پاس پرمیشن نہیں تھی تو اس لیے میں اپنی ڈیلی بلوگنگ ہی کرتا تھا جس کی کوئی منع نہیں آپ اپنی بلوگنگ کر سکتے ہو مگر کمرشل ہے بہت اور اسپانسرشپ ہیں وہ آپ نہیں لے سکتے تھے تو اب میں وہ لے سکتا ہوں اور اس کی وجہ سے کیونکہ میں نے یہاں تو آپ کو پتا ہے کمپنی بنا کے آپ سب کچھ کر سکتے ہوئے سے آن لائن سارا کام بہرحال اس کی بھی کچھ ہیں تو اس پر ایک سارا سسٹم ہم نے بنا دیا ہے دوستوں نے مل کے اور یہ ہوگا کہ میرا چینل اب یہاں سے بھی آفیشلی سمجھیں کہ لانچ میں کروں کوشش کروں گا کہ ہو جائے گا اور میں بہت کھل کے ابھی بلوگنگ کر سکتا ہوں انشاءاللہ جو کھل کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ہر چیز دکھاؤں گا لیکن اچھے اچھے ٹاپک آپ کو دکھا پاؤں گا اور سپانسرشپ اوپن کر رہا ہوں یا کوئی کمرشل ہوں گے تو وہ بھی ابھی میرے چینل پر نظر آئیں گے تو بھائی دل کھول کے سپورٹ کریں اور انشاءاللہ بھی انجوائے کریں گے اور اب بہت جلدی ہفتے ڈیڑھ یا اگلے مہینے سے آپ بہت کچھ اس چینل پر تبدیل تبدیل دیکھیں گے تو بہت شکریہ thank you so much good night